آئیس کیسے ہو سبی لوگ آج ہم پھرس سے گلے جا رہے ہیں جی ٹی آف آئی ایک سیکنٹ ارہ چوب کی کام دیکھو یار چوب راستے میں ہی ٹٹی کر دیتا ہے یار چوب یار ایک تو سنتا نہیں ہے میری اوپر سے ٹٹی یار راستے پر کھر دی ہے اس نے ابھی میرا پاؤں آ جاتا تو میرا تو پاؤں خراب ہو جاتا پھر نہا نہ پتا ہے ادھر اپنے سویمی پول میں تو سارا کا سارا سویمی پول بھی خراب ہو جاتا بھر ٹھیک ہے یار تم دونوں میں سے کوئی چلتا ہے میرے ساتھ نگدی والی سائٹ پر جائیں گے نہائیں گے گھومیں گے پھریں گے لوگ سینٹوس مین سیٹی میں بھی جائیں گے ادھر بھی نہانے چلیں گے کوئی چلتا ہے میرے ساتھ یا کوئی بھی نہیں جا رہا رہ کوئی تو چلے آج تو میرے نہانے کا دل کر رہا ہے کوئی بھی نہیں ساتھ جا رہا چلو ٹھیک ہے یار میں اکیلہ ہی جاؤں گا ویسے بھی میرے پاس آر نئی بائیک آ چکی ہے اسی بائیک پر جاؤں گا لو سینٹوس میں گھوموں گا پھیروں گا ٹریور کے پاس بھی جائیں گے مائیکل کے پاس بھی جائیں گے آج گھومنے کا دن ہے ایک تو گھومنے کا دن ہے ساتھ میں یار نہانے کا دو کام کرنا ہے آج ہم نے تو فٹا فٹ پہلے تو میں سوچ رہا ہوں نہانے چلتے ہیں سامنے ندی ہے ندی پر نہائیں گے بعد میں آئیں گے کپڑے بغیرہ پہن کر پھر جائیں گے ٹریور یار مائیکل کے پاس کیونکہ یار کپڑے ہوں گے تب جا کر یار ایک فیلنگ آئے گی کہ ہم بھی امیر ہیں لو سینٹوس میں کافی زیادہ پیسہ ہے بھی ہمارے پاس بھی ہے پرہ مائیکل تو کافی امیر ہے لیکن ٹریور ابھی تک گریب کا گریب ہی ہے کیونکہ یار وہ سارا کا سارا پیسہ نہ سراب پینے میں زائے کر دیتا ہے ادھر بیر ہوتل میں چلا جاتا ہے ادھر بھی جا کر کافی زیادہ پیسہ زائے کر دیتا ہے لیکن فیلنگ میرے پاس پیسہ تو آیا لیکن میں نے لیا ہے نئی بائی پانچ ملین ڈالر کی نئی بائیک لے گا آ چکا ہوں سیمون سے تو اس لئے ہے ایک سیکن آگے کیا ہو رہا ہے ابھی یار یہاں پر ہو کیا رہا ہے ایک سیکن میں نے اپنا کیمرہ نکال لوں اس کے بعد اس کو زوم کر کے دیکھیں گے کیا آخر ہے کیا چیز اتنے سارے سٹار پانی کے اندر سے کیسے نکر رہے ہیں ایک سیکن یہ پنک کلر کی لہریں یہاں پر نکال رہے ہیں ساتھ میں سٹار ہے ایک سیکن مجھے نا اوپر کی طرف جانا ہے جا کر دیکھنا ہے آخر ہو کیا رہا ہے اوپر کی سائٹ اوپر کی سائٹ پر جا کر دیکھوں گا تو کلیر مجھے لگتا ہے مجھے نصر آئے گا ادھر ہی روک دیتا ہوں اپنی بائیک کو چلو ادھر نیچے نہ گر جائے با ٹھیک ہے یار ادھر ہی روک دیتا ہوں اب فٹھا فٹھ چلتے ہیں سیدھا اوپر کی طرف جا کر دیکھتے ہیں آخر نیچے ہو کیا رہا ہے ایک سیکن اوپر کی طرف کچھ ہے مجھے اوپر کی طرف ایک بوکس دیکھائی دے رہا ہے اس کا مطلب ہے کچھ تو کنیکشن ہے میں اوپر کیسے چلوں ابھی یار اوپر جانے کے لئے بائیک بائیک ہے پڑی بائیک کے ذریعے کام چل جائے گا فٹھا فٹ بائیک کو لیتے ہیں بائیک لے کر آتے ہیں اس راستے سے لیکن بائیک کو اوپر لے کر جانا بہت ہی مشکل ہے اوپر سے کٹ کر کے آنا پڑے گا مین ڈور سے ہو کر پھر آنا پڑے گا پھر جا کر مجھے لگتا ہے بائیک کو اس سائٹ پر میں لے کر آ سکتا ہوں چلو ٹھیک ہے یار فٹھا فٹ بائیک کے فائٹ بائیک کو چلاتے ہیں چلتے ہیں یہاں سے کیونکہ یار ٹائم ہے نہیں مارے پاس ٹائم بہت ہی کم ہے کیونکہ یار ادھر جو چیز ہو رہی ہے وہ مجھے چاہیے کسی بھی صورت میں چاہیے تو اس کے لئے مجھے راستہ دوننا ہے بائیک نکلنا ہے بائیک نکل کر فٹھا فٹھا واپس آنا ہے اور ادھر ہی جگہ سے میں بائیک لگاؤں گا اور اوپر چھت کے اوپر چر جاؤں گا لیس کو یہاں سے بائیک جانے کا راستہ ہے اس سائٹ پر ہے تو میں جلتی سے جا کر ہو کر آتا ہوں لیس کو فائنلی گائز میں پہنچ چکا ہوں اپنا بائیک کو اندر کی طرف لے کر چلتے ہیں اوچھا کر بائیک نا سامنے کی طرف لگا دیتے ہیں تاکہ نا ایزی سے میں نا یہاں سے اوپر چھت جاؤں ایک سیکن مجھے نا کٹ کرنی پڑے گی کٹ کیسے کرنی پڑے گی ابھی تم لوگوں کو دکھا دا ہوں میں نا گھسیٹی لگاؤں گا یہاں سے ایسے بائیک کو نا ذرا سا گھوما کر اب ٹھیک ہے اب چھت جاؤں گا شایر نہیں اس سائیڈ سے شاید چھت جاؤں گا نہیں اس سائیڈ سے کام نہیں بنے گا اس سائیڈ سے کام بنے گا اب فٹہ فٹ اوپر کی طرف میں آ چکا ہوں یہ راب بائیک جس کو میں نے کولیکٹ کر لیا ہے اب دل تو کر رہا ہے نیچے جانے کا بٹ ڈرہ تو بہت ہی لگ رہا ہے آخر نیچے چل کیا رہا ہے یار کچھ تو گربر والا سین ہے بٹ ٹھیک ہے میں نے چھلانگ لگا دیا ہے اور اسی کے ساتھ دیکھو یار یہاں پر ہو کیا رہا ہے اتنا سارا میجک اور میجک کے ساتھ آٹومیٹک گائب ہی ہو گیا اب یار یہاں پر ہو کیا رہا تھا ایک سیکن جیسے میں اس کے اندر آیا آٹومیٹک جو میجک تھا نا وہ آٹومیٹک گائب ہو گیا اس کا مطلب ہے میجک جو ہے نا میرے اندر آ چکا ہے اب چیسی چیز کو ٹچ کروں گا یا پھر کوئی ایسی چیز جو میں اپنے مائنڈ میں رکھوں تو آٹومیٹک وہ میرے سامنے آ سکتی ہے اس طریقے سے کوئی چیز چل سکتی ہے پہلے تو بھائی کو ہاتھ لگا تو اوہ بھائی مجھے پہلے پتا تھا میرے اندر ہی کچھ آ چکا ہے اس کا مطلب ہے میں چیس چیز کو بھی ہاتھ لگاؤں گا وہ گولڈن کلر کی ہو جائے گی گولڈن کلر اگر میں گاری کو ہاتھ لگاؤں گا تب بھی گاری گولڈن کلر کی ہوگی کسی اور چیز کو ہاتھ لگاؤں گا تب کچھ بھی نہیں ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا گاری کو ہاتھ لگاؤں گا تب جا کر گاری گولڈن کلر کی ہوگی تم لوگوں کو پیور گولڈن کلر کا دکھاتا ہوں بائیک بائیک کو دیکھو یار پیور گولڈن کلر کی ہے در دیکھو سامنے کی طرف تھوڑے سے نا ڈینٹ لگ چکے ہیں اس کو بھی کور کروا دیں گے لیکن ابھی نا بائیک لے کر چلتے ہیں اپنے گھر کی طرف کیونکہ سامنے مجھے نا اپنی ایک گاری کو نا گولڈن کلر کی کرنی ہے اگر وہ بھی گولڈن کلر کی ہوگئی تو اپنے گھراج میں جتنی بھی گاری ہیں نا ساری گاریوں کو نکال کر ساری گاریوں کو گولڈن کلر میں کریں گے فٹا فٹ نکلتے ہیں اپنے گھر کی طرف جا کر اپنی مین جو گاری ہے نا فرینکلنگ کی مین گاری یہ والی گاری اس کو گولڈن کلر میں کرتے ہیں ادھر ہی روک دیتا ہوں اپنی بائیک کو اوکے ٹھیک ہے اب ٹھیک ہے چلو فٹا فٹ نکلتے ہیں اچھا کر اپنی گاری کو گولڈن کلر میں کرتا ہوں فان ٹو اے یا دل تو کر رہا ہے کیا ہو جائے گی یہ والی گاری بھی گولڈن کلر کی لیس کو دیکھتے ہیں چلو بھئی ہاتھ لگاتے ہیں اپے یا دل تو کر رہا ہے لیس کو ہاتھ لگا لیے واقعی گولڈن کلر کی ہو گئی پوائنٹ سا مجھے یقین بھی نہیں ہو رہا کہ میں جس چیز کو بھی ہاتھ لگاؤں گا وہ گولڈن کلر کی ہو جائے گی چلو گا اپنی بائیک لے کر ادھر کی طرف چلتا ہوں سینچن پینچن اور چوب کو بتاتا ہوں وہ تو پہلے تو یار وہ لوگ مانیں گے نہیں کیونکہ یار مجھے پتا ہے ان لوگوں کا وہ پہلے مانتا نہیں ہے اگر مان بھی لینا پہلے چیک کرتے ہیں تو پہلے ان لوگوں کو چیک کرواؤں گا اس کے بعد تم لوگوں کو بتاؤں گا کہ وہاں کی میرے پاس گولڈن پاور آ چکے ہیں ارے سینچن پینچن دیکھو میرے پاس گولڈن پاور آ چکے ہیں میں نے تم لوگوں کو بلا رہا تھا کہ آج ہو آج ہو تم دونوں میں سے کوئی بھی نہیں آیا اگر تم دونوں میں سے ایک بھی آ جاتا میری طرح تم لوگ بھی جس چلز کو بھی ہاتھ لگاتے ہیں وہ بھی گولڈن کلر کی ہو جاتی لیکن اب جو بھوکنے کا کوئی بھی فیادر نہیں ہے کیونکہ تم اس ٹائم ٹٹی کر رہا تھا اب بھی ٹٹی کر رہا تھا اوکے اپنی گاڑی ادھر ہی روک دیتا ہوں کیونکہ یار اپنے ٹیر پھٹا دیا یار اس گاڑی کا چلو چھوڑو یار فٹا فٹ نکلتے ہیں اوپر کی طرف اپنی جتن بھی گاڑی ہیں ساری گاڑیوں کو گولڈن کلر میں کریں گے فٹا فٹ فائنلی گائز میں بہر آ چکا ہوں اپنی ساری گاڑیوں کو نکال لیا ہے اب تم لوگوں سوچ رہا ہوں کہ میری فیوریٹ گاڑی کونسی ہے یہ جو تم لوگ دیکھ رہے ہونا فیوریٹ گاڑی یہ سوپرا کار ہے جو میری فیوریٹ کار ہے اگر تم لوگ چاہتے ہو اس گاڑی پر تمہارا نام لکھا ہوا ہو جیسے تمہارا نام ہے کوئی بھی تمہارا نام ہو سکتا ہے اس گاڑی پر تمہارا نام لکھوں تو فٹا فٹ کومیٹ میں اپنا نام لکھ دینا اور ساتھ میں اپنی کوئی امیج بھی سائنڈ کر دینا میرے انسٹاگرام پر تو فٹا سے جا کر اس گاری پر تمہاری پچر بھی لگاؤں گا ساتھ میں تمہارا نام بھی لکھوں گا تو پہلے تو یار کونسی گاری کو ہاتھ لگاؤں اس گاری کو ہاتھ لگا دوں ساری کی ساری گاریوں کو گولڈن کلر کا میں نے کر دیا ہے اب تھوڑا سا اس کو چیک وغیرہ کر لیتے ہیں اپنی فیوریٹ کاری کو چیک کرتے ہیں باقی یہ والی رہی میری سوپرا فیوریٹ اس کی کو ہاتھ لگاتا ہوں پہلے تو اس کو سائیڈ پر ہٹانا پڑے گا اب میں اپنی سوپرا کاری کو چلا سکتا ہوں تم لوگوں کو آج والی اپیسوڈ کیسے لگی کومنٹ کر کے بتانا باقی جو تم لوگوں کو میں نے بتایا کہ اپنی پیچر اور اپنا نام نام تو اپنا تم لوگ کومنٹ میں بھی بتا سکتے ہو اور انسٹرگرام پر اپنی پیچ سینڈ کر دینا تاکہ میں اپنی فیوریٹ کاری پر تمہارا نام اور ساتھ میں تمہاری پک لکھ سکوں